سوال کیا گیا ہے بلال نیازی صاحب کی طرف سے وہ پوچھتے ہیں کہ مجودہ قادیانی بعض لوگ انہیں مرتد کہتے ہیں اور کچھ علماء جو ہیں وہ انہیں عام کافر کہتے ہیں جبکہ آپ کی ایک ویڈیو میں ہم نے سنا کہ آپ نے انہیں مرتد کہا تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا دلائل کے اعتبار سے کون سی بات راجے ہے دیکھئے محترم بلال صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام حمد قادیانی کو ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک ہی طرح کے کافر ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے جو نبی مانتا ہے غلام حمد قادیانی درجال کو اس میں وہ جو بھی ہو پہلے کا ہو بعد کا ہو وہ باپ ہو بیٹا ہو دادا ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے سب ایک طرح کے کافر ہیں وجہ کیا ہے آپ یہ سوچیں کہ غلام حمد قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا تو کسی نے اس کے دعویٰ نبوت کو قبول کر لیا تو وہ کافر کیوں ہوا اس لیے کہ اس نے ایک غیر نبی کو نبی مان لیا اسلام کا دعویٰ بھی کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اس نے چھوڑ دیا ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھا اور غلام حمد قادیانی کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے نبی مان لیا یہ اس کا ارتداد ہے یہ اس کا ارتداد ہے یہی صورتحال بعد والے قادیانیوں میں بھی ہے جو بعد میں پیدا ہوئے انہوں نے بھی اسلام کا نام بھی لیا اور مرزا غلام حمد قادیانی کو نبی بھی مان لیا تو بلکل اسی طرح وہ بھی مرتد ہوں گے اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے عام کافر نہیں ہیں مرزائی وہ پیدائشی مرزائی ہوں یا بعد میں مرزائی بنیں وہ مرتد ہی ہیں اس حوالے سے کچھ علماء دین اور آئمہ کرام جو اس امت کے اسلاف ہیں ان کے بھی حوالے ہم آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں کہ یہ کچھ شاید ہمارا ایسا مسئلہ نہیں کہ قادیانیت کے ساتھ ہماری کوئی خاص تسل ہے ہمارا تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک ایمان ہے جس پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ اور جس سے ہم سرے مو بھی انحراف نہیں کر سکتے یہ عقیدہ ہمیں تمام لوگوں کے بارے میں ہے صرف غلامہ مقادیانی یا ان کی جماعت کے لیے نہیں ہے اور یہ عقیدہ پہلے بھی تھا غلامہ مقادیانی تو کل کی پیداوار ہے انگریز نے جسے کاشت کیا ہے اس سے پہلے بھی جو نبی آتے رہے یعنی جھوٹے نبی دعوی نبوت کرتے رہے جو لوگ ان کے بارے میں آئمہ دین کے یہی اتفاقی نظریہ رہا ہے میں چند ایک حوالے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں علامہ ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ تعالی جو چھ سو بیس ہجری میں فوت ہوئے ساتویں صدی ہجری کے چھٹی اور ساتویں صدی ہجری کے محدث ہیں وہ فرماتے جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا وہ شخص کسی جھوٹے مدی نبوت کی تصدیق کر دے اور کہے کہ واقعی یہ نبی ہے وہ مرتد ہو گیا ہے یہ المغنی جو ان کی مشہور و معروف کتاب ہے اس میں جلد نو صفحہ اٹھائیس پہ یہ عبارت موجود ہے اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ پہلے کیا تھا بعد میں کیا ہے اسلام کا نام بھی لے رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی بھی مان رہا ہے تو وہ مرتد ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو یہ علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ تعالی کا یہ فتوہ ہے اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جو سات سو اٹھائیس اجری میں فوت ہوئے ہیں یہ بھی ساتھویں آٹھویں صدی اجری کے بہت بڑے محدث مفکر اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا اس بات کرتا ہے وہ مسیلمہ قذاب کے ماننے والوں کی طرح ہے اس کا حکم بالکل وہی ہوگا جو مسیلمہ قذاب کے ماننے والوں کا تھا اور اسی طرح دیگر جو جھوٹے مدعی نبوت آتے رہے ان کے جو ماننے والے ہیں تو جو بھی کسی بھی جھوٹے نبی کی نبوت پر ایمان لاتا ہے اس کا حکم وہی ہوگا تو آپ خود سوچ لیں کہ مسیلمہ قذاب جو تھا کیا اس کو ماننے والے آج اگر کوئی مسیلمہ قذاب کو نبی ماننے تو کیا وہ مرتد ہوگا یقیناً مرتد ہوگا یہ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے یہی بات فرمائی ہے یہ ساتھویں اور آٹھویں صدی اجری کے محدث ہیں تو انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو بھی شخص کسی بھی مدعی نبوت کو سچا مان لیتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے چاہے اب اس میں کوئی فرق نہیں وہ پیدہشی ہو یا بعد میں اس نے ایسا کیا ہو کیونکہ ارتداد کی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اعتقاد رکھنا ہے یہ ارتداد کی وجہ ہے اور یہ اس میں پائی جا رہی ہے اسی طرح شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ تعالی وہ بھی فرماتے ہیں بڑے مشہور و معروف عرب عالم ہیں فرماتے ہیں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے وہ جھوٹا ہے وہ کافر ہے اور عام کافر نہیں عام کافر نہیں ایسا کافر ہے جس کا مال اور خون حلال ہے یعنی اس کو نہ جینے کا کوئی حق ہے اور نہ اسلامی علاقے میں کسی مسلمان کو اس کے مال کی حفاظت وغیرہ کوئی ضرورت ہے یہ اس معاملے میں ہے جب اسلامی حکومت ہو تو وہ سارے معاملات کرے گی کسی انسان کو انفرادی طور پر ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ بات ہم پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں جو شخص اس کی تصدیق کر دیتا ہے اس کو سچا نبی مان لیتا ہے وہ بھی کافر ہے اور اس کا خون اور مال بھی حلال ہے یعنی وہ بھی مرتد ہے وہ بھی عام کافر نہیں وہ بھی مرتد ہے یہ شیخ بن عسیمین رحمہ اللہ کا فتوہ ہے سعودی علماء کی جو لجنہ ہے لجنہ دائمہ یعنی ان کی ایک کمیٹی ہے فتوے کے حوالے سے ملکی سطح پہ تو اس کا بھی اتفاقی فتوہ ہم آپ کو سناتے ہیں وہ فرماتے ہیں علماء کرام جتنے بھی مفتیان ہیں یہ قادیانیوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قادیانی ہیں وہ مرتد ہیں کافر ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں وَإِنزَامُواَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ چاہے وہ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں تو آگے وہ کہتے ہیں کہ جماعت القادیانیت الْأحمدیتِ اللَّذِينَ جس کی مثال یہ قادیانی ہیں جو اپنے آپ کو آحمدی کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکاری ہیں تو وہ فرماتے ہیں یعنی علماء کرام جو سعودیہ کی علماء کی کمیٹی ہے فتوے والی ان سب کا اتفاقی یہ فتوہ ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں مرتد ہیں مرتد ہیں وہ عام کافر نہیں ہیں اسی طرح علامہ صالح بن فوزان حافظ اللہ تعالی موجودہ دور کے بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے مفتی ہیں سعودیہ کے وہ اپنی کتاب علی ارشاد الہ صحیح الاتقاد میں صفحہ دو سو تیرہ پہ فرماتے ہیں مندع آدم ختم النبوت عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم او صدقہ منید دعی ذالکہ فہو مرتدن اندین علیہ السلام جو شخص ختم نبوت کا انکار کر دے عقیدہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہوئی یا ایسے شخص کی تصدیق کر دے جو ختم نبوت کا انکاری ہے وہ کہے کہ یہ بلکل ٹھیک کہتا ہے نبوت کا دعویٰ اس نے ٹھیک کر دیا ہے یا ختم نبوت کا انکار اس نے ٹھیک کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں وہ اسلام سے خارج مرتد ہے مرتد ہے اور آگے فرماتے ہیں اس لئے صحابہ اکرام نے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پر ارتداد کا حکم لگایا اور صرف اسی کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کے ماننے والوں سے بھی قتال کیا اور ان کو قتل کیا اور ان کا نام انہوں نے مرتدین ہی رکھا وہ فرماتے ہیں کہ صلف و خلف تمام علماء مسلمین جتنے بھی ہیں صحابہ سے لے کر آج تک تمام آئمہ مسلمین نے یہی فتوہ دیا ہے کہ یہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت کی تصدیق کر دیں کسی اور کو نبی مان لیں وہ مرتد ہیں تو لہٰذا یہ جو قادیانی ہیں یہ مرتد ہیں عام کافر نہیں ہیں اور پھر دیکھیں کہ غلام حمد قادیانی کے مرتد دجال قذاب ہونے کی کتنی وجوہات ہیں دس کے قریب علماء بیان کرتے ہیں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ نبوت کا اجراء ماننا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے یہ ارتداد ہے یہ سریحاں کفر و ارتداد ہے اس میں کوئی شبہ نہیں پھر اس کے بعد دعوی نبوت کر دینا کہ میں نبی ہوں نبوت اللہ یہ بھی سریحاں کفر و ارتداد ہے اس کے بعد دعوی وحی کر دینا کہ میرے پاس وحی آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا دعوی وحی کرنا یہ بھی ارتداد ہے اور اس کے بعد انبیاء کرام کی توہین کرنا کتنے ہی انبیاء کرام کی انہوں نے توہین کی ہے آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ایسے حوالہ جات بکسرت مل جائیں گے کہ مرزا غلام حمد قادیانی درجال نے انبیاء کرام کی بہت زیادہ توہین کی ہے یہ بھی اور ضروریات دین سے بہت ساری ضروریات دین کا اس نے انکار کر دیا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو واضح طور پر مرتد بناتی ہیں تو ان چیزوں کی تصدیق کرنا یعنی ایسا کہنے والے کو کہنا کہ یہ بالکل سچ کہتا ہے گویا کہ یہ ساری چیزیں خود اختیار کرنا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کہلانے کے بعد وہ شخص ایسا کرتا ہے کسی غیر نبی کو نبی مان لیتا ہے یا پھر نبود کے اجراع کا قیدہ رکھ لیتا ہے ختم نبود کا انکار کر دیتا ہے تو یہی ارتداد ہے لہٰذا جن اہل علم نے ایسا کہہ دیا ہے یہ ان کی خطہ ہے کہ پیدیشی قادیانی جو ہیں وہ عام کافر ہیں وہ مرتد نہیں ہیں ان کی بات بالکل دروس نہیں ہے اور اگر ان کی بات مانی بھی جائے جس طرح عام کافر اور پیدیشی کافر ہوتے ہیں اور جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں ان میں فرق کرتے ہیں اگر یہ فرق رواہ رکھا جائے قادیانیت میں بھی حالانکہ ہم بتا چکے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی گنجائش نہیں اگر یہ رواہ رکھا جائے تب بھی آج کے قادیانی آج تک کے قادیانی سارے کے سارے مرتد ہوں گے ابھی جو موجود ہیں تب بھی وہ سارے مرتد ہوں گے جب تک کہ یہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نکلئر نہ کر دیں اپنے آپ کو مان لیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہمارا دعوی اسلام کا نہیں ہے ہمارا ایک الگ مذہب ہے جس کو ہم احمدیت یا قادیانیت کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں اگر یہ لوگ یہ کہہ دیں یہ تو پھر بھی مرتدی ہوں گے ان کی آنے والی نسلیں ان علماء کے قول کے مطابق عام کافر ہو سکتی ہیں کہ وہ پیدا ہی کفر پر ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم غیر مسلم ہیں اور ہم غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں اگر یہ قول مانا جائے تب بھی اس صورت میں ہوگا کہ آہندہ آنے والی نسلیں اگر آج کی نسل قادیانیوں کی اپنے آپ کو کافر مان لے غیر مسلم مان لے پھر ان کی آنے والی نسلوں کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے جیسا کہ ہم حوالے پیش کر چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کی نبوت کا اقرار کرنا یہ ارتداد ہے نہازہ آپ یہ شبہ دل سے نکال دیں قادیانی مرتد ہی ہیں یہ عام کافر بالکل نہیں ہیں